مخترم بزرگو دوستو اور ساتھیو سائش تو یہ تھی کہ اپنے مہمانوں کی باتیں سنی جائیں بڑوں کی موجودگی میں کہنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں موضوع بھی ہم نے وہ دیا گیا جس پر شاید مجھے ہی بولنا ہے علمی باتیں تو آپ رضا سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کا خیال اور کمان جو ہے آسمان پر پہنچ گیا ہے پچھلے دنوں مولا عبدالخالق صاحب مدراز کی کمرے میں ان کے سامنے ہم چند علماء بیٹھے ہوئے تھے بامدے کے ایک صاحب نے برجستہ یہ کہا کہ تبلیغی ذمہ دار یہ کہتے ہیں خلافت ہمارے پاس دعوت ہمارے پاس اور ان کا غمان غالباً یہ ہے کہ خلافت اور دعوت کے ذریعے ہم نے مردوں کو فتح کر لیا ہے اب جو ہے ہم عورتوں پر دستک دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے خاتونے کھانا بنایا تھا آپ کے حلقے میں جن کی تربیت ہوئی اور تب سے اب تک یہی سلسلہ اور یہی انداز تھا اب ان عورتوں کو عام کیا جا رہا ہے ایک تبلیغی عالم سے میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کہاں جائز ہے دار علوم کا فتوہ ہے تو دار علوم جیسے عظیم نام کے آگے اور شرعی دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی دلیل یہ تھی کہ عورتیں جب میلے میں جا سکتی ہیں تو جماعت میں کیوں نہیں جا سکتی ہیں یعنی عدلہ عربہ کے آگے جو ہے ان کی یہ پانچویں جو ہے دلیل یہ پانچویں ہی نہیں کئی اور ایک ہیں اور میرا جہاں تک تجربہ ہے ہم میں نے دیکھا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جو عورتیں عورتوں کے ساتھ جماعت میں جاتی ہیں ہو سکتا ہے دین کی کچھ باتیں وہ قبول کرتی ہوں لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے جو وہ لے کر آتی ہیں وہ دیگر عورتوں کا لباس کیسا پہناوا کیسا رہنا سہنا کیسا ہاتھوں میں موبائل کیسی اور ان کے یہاں جو ہے بڑوں کے جانب سے ان کے گھر والوں طرف سے کیا کیا چیزیں انہیں مہیا کرائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے شوہروں سے وہ ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں حقیقت یہی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رامت اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک واقعہ کتابوں میں پڑھنے میں آیا تھا کہ جب وہ جہاد کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت یہودی جو ہے ان کی کارٹ جو ہے کچھ دوسرے انداز سے کر رہے تھے نماز کی تبلیغ زوردار طریقے سے توحید کی تبلیغ زوردار طریقے سے اور دیگر موٹے موٹے امور کو تو بڑے ہی اونچے انداز سے بیان کیا جاتا تھا لیکن جہاد کی نفی کرنے کے لیے ان کا اپنا انداز ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھون خرابے سے منع فرماتا ہے آپ کا جاسوس کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو ان کے گریبان تک پہنچایا اور بعد میں جو کلاسہ ہوا کی مساجد اور سب سے بڑی مسجد کے امام کے مسلح کے نیچے ایک بڑا پتھر تھا اور وہی راستہ تھا اندر ان کا حال تھا اس میں ان کی مجلسیں ان کے مشورے ہوا کرتے تھے اور اپنے مشورے کے ذریعے وہ ساری مساجد میں اپنے آدمیوں کو جو ہے امامت کے مناسب پر فائد کر دیئے تھے اسلام پر شبخون مارنے کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور علماء ہوں اہلِ تقویٰ ہوں دین کی فکر رکھنے والے ہوں یا کوئی بھی جو ہے ترپ رکھنے والے ہوں ان سارے لوگوں کو نظر انداز کرنے کے بعد انہیں صرف یہ چاہیے کہ وہ ہمارے حمایتی ہیں یا نہیں جو ہے اور ہمارے جنہیں ہم بڑا کہہ دیں ان کو بڑا مانتے ہیں یا کہ نہیں وہ کون ہیں اس سے مطلب نہیں اور وہ ہمارے مشن کو عام کر رہے ہیں یا نہیں ورنہ تو پھر خیر نہیں کوئی بھی ہر باہ ہمارے خلاف اپنایا جا سکتا ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو میں ان کے توڑ کا ایک آسان طریقہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شریعت کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں عقائد عبادات معاملات معاشرت وغیرہ ان چیزوں ان کے اندر ان چیزوں کی زبردست کمی ہے جس طریقے سے وہ جماعت کی شکل میں جو ہے دوسرے لوگوں کو کپاس جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے ذمہ دار علماء مل کر ان کے دروازے پر پہنچ جائیں اور کہیں ہم جو ہے اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ معاشرتی اعتبار سے آپ کے اندر یہ کمی ہے اخلافی اعتبار سے آپ کے اندر کمی ہے اور دعوت و تولیق کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی نشانتے ہی ہم کریں آپ اس کی اصلاح کریں اور جو بہتر لوگوں ان کو بھی ساتھ لیے جائیں تو اور ماشاءاللہ بہتر ہوگا یہ طریقہ اپنایا جائے تو ان کا سہر ٹوٹ سکتا ہے خدا کرے ان کا سہر ٹوٹے اور وہ جو ہے عملی طور پر جو ہمارے سنوں پر سوار ہو گئے ہیں اور عورتوں کو بھی سوار کرنا شروع کر دیئے ہیں اس سے ہمیں نجات ملے میں اپنی باتوں کو بس یہیں ختم کر رہا ہوں بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی باتوں کو کہیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف ہمارے شروع کرے مجھیک ہے عرب پڑی روی وہ